سدھر ڈی ایچے ریال اسٹیٹ ایجنٹ اسوسییشن ابوبکر بھٹی کی صدارت میں مجودہ حالات اور مستقبل کے لائے عمل کے لیے ایک اجلاس ہوا جس میں اکیل عباس ملک چیئرمین میڈیا کمیٹی یاسر علی ایمان پروپٹیز عمر ملک پیٹرلین چیف میڈیا کمیٹی یاسر اورنگزیب اتحاد مارکٹنگ یایا یونس وائز پریزیڈنٹ تنویر حفیظ النایاب اسٹیٹ عثمان محبوب عالم رانہ رزوان سینئر وائز چیئرمین زاہر جان و دیگر پروپٹی ڈیلرز نے شرکت کی نظام ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ جیسے کہ آپ تمام دوستوں کے نوٹس میں آئے کہ زمین ڈاٹ کام کا ایک ایشو چل رہا ہے ہمارے پوری مارکٹ میں اور جتنے بھی سٹیک اولڈرز تھے دو دن پہلے ہم اکٹھے ہوئے یہاں پہ اور ہم نے بلکل جوائنٹلی اس کا جو ہے وہ آناؤنس کیا ہے کہ ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہی یہ آگے یہاں پہ ہمیں لے کے چل سکتے ہیں در ویز ہم ان کا بائیکارٹ کریں گے اور تھرڈلی جو ہے وہ بھی یہ جتنی بھی میرے ساتھ دوست کرنے ہیں یہ ہماری پوری ڈی اچے ریلٹرز کی اور پلس ڈی اچے سوسیشن کی میڈیا ٹیم ہے اور یہ وہ دوست ہیں سارے جو بلکل اپنی زمانداری سمجھ کے یہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ میڈیٹر بھی بنیں گے یہ لیڈ بھی کریں گے اس پوری کیمپین کو اور ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں گے اور زمین ڈاٹ کام کی جو آثورٹیز ہیں ان کو بھی ہم بار بار یہی میسیج دیتے ہیں کہ آپ کا جو کام ہے آپ وہ کام کریں ہمارے علاقوں کے حساب سے ریلٹرز ہیں اگر آپ وہ کام کریں گے جو ریلٹرز کر رہے ہیں تو پھر ریلٹرز کہاں جائیں گے یا تو پھر آپ سارے جتنے بھی ہمارا کوئی یہاں پہ سات آٹھ ہزار ڈیلر ہے تو سات آٹھ ہزار ڈیلر جو ہے وہ آپ ان کو اپنے پاس لے لیں اگر آپ اتنی کپیسٹی آپ میں نہیں ہے تو پھر آپ یہ جوڑ توڑ نہ کریں آپ کی مربانی آپ ایک ایڈوٹائزمنٹ جو ہے نا وہ آپ کمپنی ہے آپ اس میں جائیں ہم لوگ آپ کو پیسے بھی دیتے ہیں ہم لوگ آپ کو اپنے کسٹمرز بھی آپ کے اوپر ٹرسٹ کر کے ہم نے سالہ سال سے آپ کو اس قابل بنایا کہ آج جو ہے وہ آپ پورے پاکستان میں سب سے بڑی جو ہے نا وہ آپ کمپنی بن گئے لیکن جنہوں نے آپ کو اس قابل بنایا اگر آپ انہی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہو نہیں سکتی تو آپ لوگ ہوش کے ناخون لیں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں چیزوں کو یہ خرابی کی طرف معاملہ جا رہا ہے یہ احلاد پہلے ہی ریل سٹیٹ کے خراب ہیں تو اگر یہ مزید خرابی کی طرف یہ چلا گیا تو اس کی زمداری ساری کی ساری زمین ڈاٹ کام کے افیشلز پہ ہوگی ہمارے اوپر اس لیے نہیں ہوگی کہ ہم آپ کو بار بار میسیج دے رہے ہیں کہ جی آپ آئیں ٹیبل ٹاک کریں ہمیں کنونس کریں آپ یا ہم آپ کو کنونس کرتے ہیں یا آپ ہمیں کنونس کریں جو کنونس ہو جائے وہ دوسرے کی بات مان لے ہمارا آپ کے ساتھ کوئی ذاتی کو لین دین کا جھگڑا نہیں ہے ہمارا آپ کے ساتھ کوئی فڈا نہیں ہے لیکن جب آپ سیکنڈری مارکٹ میں آئیں گے جو کہ ہماری مارکٹ ہے جو کام ہم کر رہے ہیں وہ اگر آپ کریں گے تو پھر ہمارا آپ کے ساتھ سٹیٹ وے جنورلی جو ہے نا وہ فڈا پڑے گا اور ایک سال سے ہم آپ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اب آپ نے جو آفیس بنایا ہے وہ آپ نے بلکل جو ہے وہ ہٹ کے بات کی ہے یہ بلکل جو ہے وہ اتھکلی اور بھی غلط ہے کہ آپ ریال سٹیٹ ایجنٹس کے اندر آ کے ان کی ہائرنگ کریں اپنے سٹاف کی اور انہی سے ہمیں سے لڑکے توڑیں اور جو ہے وہ آپ سیکنڈری مارکٹ میں سیل پرچیز میں آئیں تو آپ سے گزارش ہے ونس اگین میں اپنے پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے گزارش کر رہا ہوں اس میڈیا کا توسل سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں اور ہم ایک پیج پہ رہیں گے ساتھ ہماری کسی کی بھی ذاتی ادعوت نہیں ہے یہ جو بھی سٹیپ فارورڈ کیا جا رہا ہے یہ اپنی کمیونیٹی کی بہتری کے لیے لوگوں کے بزنس کے لیے اور دو طرفہ بھلائی کے لیے کیا جا رہا ہے اگر زمین ڈاٹ کام یہ سمجھتے کہ ریالیٹرز اپنا احتجاج کر رہے ہیں یا اپنا بائیک آٹ کر رہے ہیں تو ان کے پاس بھی رائٹس ہیں لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی اختلاف میں جائے بغیر باہمی مفادات کا خیال رکھا جائے اور باہمی مفادات کو بروے کار لاکھے بزنسز کو آگے بڑھایا جائے اور انشاءاللہ اس میں ہماری گزارشات بھی ہوں گی لیکن اگر ہماری گزارشات میوچل انڈسٹینڈنگ سے رضابندی پہ آ جاتی ہیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر اس میں مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پھر آلٹرنیٹ آپشنز کے اوپر ہم ضرور جائیں گے جیسے ابو بگر بٹی صاحب اور تمام اوفیشلز نے بتایا کہ زمین ڈاٹ کام کے ساتھ ہمارے کچھ اشوز چل رہے ہیں تو میں جشان صاحب اور ان کی ٹیم کو اڈریس کر کے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بڑے ویژن والے لوگ ہیں تو اسی طرح جو بھی ایجنٹس ہیں میڈیٹرز ہیں ہمارے دوست جو اس کاروبار سے منسلک ہیں وہ بھی بہت ویژن رکھتے ہیں آئیے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں ہم ایک دوسرے کے انٹریسٹ کو واش کرتے ہیں بجائے کہ ہم ایک دوسرے کو کرش کرنے جائیں اس سے تیسری لوگ تیسری کوئی بھی قوت فائدہ لے گی اور میں شکر گزاروں تمام لوگوں کا جس میں میجر رفیق حسیل صاحب میاں تلس صاحب شامل ہیں جنہوں نے اس وائیک آٹ میں لیڈ کیا اور انیشیٹیو لیا اسوسییشن کے ساتھ مل کے اور زیشان صاحب میں پھر آپ کو ایک ریکویسٹ کروں گا آئیے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں ایوری ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں ایوری ٹینگ ہے سلوشن ایوری پرابلم ہے سلوشن تو پلیز آئیے ایک قدم بڑھائیں اور ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں سمجھاتے ہیں بحث میں نہیں جاتے ہیں مبایسے پہ چلتے ہیں تاکہ پتا چلے کہ کون ٹھیک کون گلت ہے دیکھیں زمین ڈاٹ کوم کا بائیک آٹ ہم نے پہلے بھی کیا تھا ابھی دوبارہ ضرورت کیوں پیش آئی زمین ڈاٹ کوم اپنی لیمٹس کراس کر رہا ہے اور زمین ڈاٹ کوم کو یہ سیکنٹری مارکٹ میں ہم بالکل ویلکم نہیں کریں گے ہمارا کام اگر وہ ختم کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم یقیناً حق محفوظ رکھتے ہیں کہ ان کے خلاف ہم احتجاج کریں ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیں ایسوسیشن کی آفیس میں ابو بکر بھٹی صاحب کے پاس تشریف لائیں ہمارے جو خطشات ہیں وہ سنیں اور ان کے اوپر جو ہے ایک سلوشن کی طرف آئیں پہلے بھی ہماری یہ میٹنگز جو ہوئی تھیں اس میں تھوڑی بہت چیزیں رہ گئی تھیں لیکن حل کی طرف جا رہے تھے ہم لیکن ابھی جو ہے دوبارہ حل کی طرف جایا جا سکتا ہے بجائے اس کے کہ ہم مارکٹ میں احتجاج کو اپنائیں اور آپ جو ہے آپ کو ڈسٹرپ کریں آپ ہمیں ڈسٹرپ کر رہے ہیں جب آپ ہمیں ڈسٹرپ کریں گے تو ہم بھی حق محفوظ رکھتے ہیں کہ اپنا دفاع کریں گے ٹھیک ہے تو آپ پریزیڈنٹ صاحب کے آفیس میں تشریف لائیں ہمارے خطشات جو ہیں ان کے اوپر پروپر طریقے سے بات چیت کریں اور ان کو حل کریں یہی ہماری دو لفظوں کی گزارش ہے اس کے علاوہ ہمارا آپ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے آپ سرویس پروائیڈر ہیں سرویس پروائیڈر ہی رہیں آج یہ جتنے بھی ہم دو سیاں پر کٹھے ہیں صدر ہمارے ابو بکر بھٹی صاحب کی آفیس میں اس کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو بات چل رہی ہے کہ زمین ڈاٹ کام کا جو کام تھا وہ اپنے کام سے ہٹ کر جو ہم ریل اسٹیٹ والوں کا کام ہے اس کے اندر اس کی انوالمنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے ہم زمین ڈاٹ کام چاہتے ہیں کہ وہ اس مارکٹ میں رہے سیکنری مارکٹ میں مت آئے جو ایز ای پورٹل وہ کام کر رہا ہے ایز ای مارکٹنگ کمپنی وہ کام کر رہا ہے جس کام سے اس نے سٹارٹ کیا تھا وہ اسی کام تک وہ محدود رہے رہی بات کہ وہ سیکنری آفیس کے اندر مارکٹ کے اندر آ رہے ہیں جو ہم لوگوں کا کام تھا جس کے اندر انہوں نے ابھی آنا شروع کر دیا ہے اس چیز کے مضمت بھی کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم پور امن احتجاج کریں گے اور پور امن احتجاج کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف چاہتے ہیں کہ زمین ڈاٹ کام اور ایسوسییشن ایک ٹیبل پر بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالیں اگر زمین ڈاٹ کام یہ سمجھتی ہے کہ وہ مختار اکول ہے تو مختار اکول صرف اللہ کی ذات ہے دنیا کے بہت بڑے ملٹی بلینز جن کے ریزرف سے کمپنیز اگر بند ہو سکتی ہیں اگر امریکن بینکس بند ہو سکتے ہیں کلیپس کر سکتے ہیں تو زمین ڈاٹ کام بھی کچھ نہیں ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ زمین ڈاٹ کام اور ریل اسٹیٹ جو ریلٹرز ہیں جو ایسوسییشن ہم ایک پیش پر بیٹھ کر وہ کام کریں جس پہ آپ کا بھی فائدہ ہو ہمارا بھی فائدہ ہو آج جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے اس کا بسیکلی ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم سیکنڈ کر رہے اپنے پریزیڈنٹ کو ڈی ایچ اسوسییشن کے اور پوائنٹ یہی ہے کہ بسیکلی اگر ہمیں ایکسپلوائٹ کرے گا جو بھی آن لائن پورٹل ہے جو بھی جو بھی کرے گا زمین ڈاٹ کام ایت دا مومنٹ تو ہم اس کے خلاف جائیں گے اور اگر وہ ہماری مارکٹ میں انٹر کرتا ہے تو ہمارے ٹرمز ان کنڈیشنز پہ کرے اس کا جو اس کا جو بسیکلی کام ہے اسی کام کو وہ کرے اور ہمارا جو کام ہے ہمیں کرنے دیں ہم ریلٹرز ہیں تو ہم اس فیلڈ کے ماسٹر ہیں وہ اپنے ٹیکنیکل کام کرتے رہے تو بس میسیج یہی ہے کہ ہمارے ٹرمز پہ اگر آتا ہے تو ہم کریں اور باقی ہم اپنی فل سپورٹ ہے ویدہ پریزیڈنٹ جو ڈی ایچ اسوسییشن کی ہے کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اردو بازار لاہور فون نمبر 924237231448